موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے جار شمبے انتیس اپریل سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز برخ میرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی نصیرہ آباد میں سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی کی مشینری پر حملہ ہوا ہے کیج پنجگر اور آواران میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جن کو ہیلیکوپٹروں کی مدد حاصل ہے آواران میں دورانے آپریشن کئی افرادوں کو لافتہ کیا گیا ہے بیالیف کے شہید سرمچال نورا بلوچ کا آخری پیغم میڈیا میں جاری کر دیا گیا ہے بلوچستان میں مزید دو ڈاکٹرز کرونا وارس کا شکار ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوچستان کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبر سارے بلوچ سے سنتے ہیں نصیرہ آباد کی تحصیل تنبو کے پولیستانہ خان کوٹ کی حدود مہردل مشین کے قریب سڑک تعمیر کرنے والی گریڈ مشین سڑک کی کنارے بچائی گئی بارودی سرنگ پر چڑ گئی ہے جس کے باعث دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اواران کے علاقے جھاؤ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دو ہفتوں سے فوجی آپریشن تاحال جاری ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فوجی حصہ لے رہے ہیں جہاں زمینی فوج کو گن شپ اور ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹروں کی مدد حاصل ہے جو شیلنگ کے علاوہ مختلف مقامات پر کمانڈو اتار رہے ہیں دورانے آپریشن بڑی تعداد میں لوگوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کیا جا رہا ہے اور بے شمار گھر جلا کر لوگوں کی مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق لاپتہ کیے گئے افراد میں سے تین کی شناخت اسماعیل ولد محمد سکنے دشتکو گمی ولد جلائی سکنے سورگر اور نیک سال ولد صاحب داد کے ناموں سے ہوئی ہے کیج کے علاقے زامران اور پنجگور کے علاقے پروم میں پاکستانی فوج کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں زمینی فوج سمیت چھے گنشپ ہیلیکپٹر بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اطلاعات کے مطابق منگل کو علل صبح ولیدہ سے بڑی تعداد میں پاکستانی فوج زامران میں داخل ہو کر شدید نویت کے آپریشن میں مصروف ہیں اس دوران زامران کے علاقے ناگ سمیت مختلف مقامات پر گنشپ ہیلیکپٹروں کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوسری طرف پنجگور کے علاقے پروم کے پہاڑی سلسلے میں منگل کی صبح سے فوج کا فضائی آپریشن جاری ہے جہاں کئی مقامات پر جنگی ہیلیکپٹر شیلنگ کر رہے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہران بلوچ نے شہید زاہد بلوچ اور شہید حمل بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ پچیس اپریل کو شہید کیے جانے والے شہید لیفٹننٹ زاہد عرف مراد ایک نیٹورک کمانڈر تھے جو بارہ سالوں سے اور شہید سرمچار حمل بلوچ اور فضل بلوچ دس سالوں سے بی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے خدمات سر انجام دے رہے تھے میجر گوہران بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ مہینے زاہد کے بھائی کے سرنڈر کرنے کے بعد ان پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور انکار پر اسے شہید فضل بلوچ سمیت نشانہ بنا کر شہید کیا گیا گوہران بلوچ نے کہا ہے کہ اس دوران تحقیقات کے بعد مختلف معلومات اکھٹے کیے گئے ہیں اور ان کی قتل میں ملوث آئی ایس آئی کے کارندوں کی نشاندہی ہو چکی ہیں جنہیں جلد اس جرم کی سزا ملے گی گزشتہ روز بلوچ ستان کے زلے پنجگور کی علاقے پروں میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کی جانب سے قائم کردار ڈیت سکارٹ کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت جام بھاک ہونے والی بلوچ مسلط انظیم بلوچ ستان لبریشن فرنٹ کے میجر نورا بلوچ نے دوران جنگ اپنا آخری ریکارڈ کروایا تھا جسے بی ایل ایف کے میڈیا ونگ اور شوپ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے نورا بلوچ نے اپنا آخری پیغام بلوچی زبان میں جاری کیا جس میں وہ بلوچ قوم اور بالخصوص بلوچ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہے کہ بلوچ ستان کی جنگ آزادی میں اپنا حصہ شامل کریں نورا بلوچ کی آڈیو پیغام تفصیل کے ساتھ ریڈیو زرنبش کی ویب سائٹ زرنبش.کوم پر موجود ہے کلات کے علاقے نرمک میں فائرنگ سے دو افراد حلاق ہوئے ہیں اور فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص اپنی بیٹی سمیت زخمی ہوا ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر شہروز گاڑی کی ٹکر سے بچہ حلاق ہوا ہے دکی کے علاقے نانا صاحب زیارت میں پیک اپ گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے بیسے ماں کے کلی جنگی زی میں دو بچے خسرہ کا شکار ہو کر حلاق ہو گئے ہیں جبکہ مزید کئی بچے خسرہ کا شکار ہیں کوئٹا میں فاطمہ اینڈ جنرل ہسپیتال کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر نور اللہ موسیٰ خیل کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے دوسری طرف ڈسٹریکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپیتال اتھل میں فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹر ہیرہ لال جو کہ کراچی کے رہائشی میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دونوں ڈاکٹروں کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمل خان نے کہا بلوچستان میں کرونا وائرس مقامی سطح پر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کوئٹا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹنگ سے پتا چلے گا کہ کیسز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے ٹیسٹنگ کی استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہم ٹیسٹنگ کا عمل بڑھا رہے ہیں بلوچستان کی سرحدی علاقے تفتان کے کرنٹینہ سینٹر سے دو سو دس افراد کو ان کے علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے بھیجے جانے والے افراد کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے جن میں زائرین، ڈیپورٹیز، تاجر اور دیگر مقامی افراد شامل ہیں حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے مقامی افراد میں بھرتی ہوئی تشویشناک صورتحال پر آلہ سطحی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس میں مکمل لوگ ڈاؤن سمیت مزید سخت فیصلے متوقع ہیں کوئٹا میں لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر ایک سو سات دکانیں سیل اور اٹھتر افراد گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری طرف بڑے پیمانے پر لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی ہو رہی ہے بلوچستان کے مزدور تنظیمون نے کرونا وائرس کے باعث یکم مائی کو یوم مزدور سادگی سے منانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سماجی فاصلے کے باعث بلوچستان بھر میں ریلیاں نکالی نہیں جائیں گی تفتان کے مقام پر ایران بلوچستان تجارتی گیٹ کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے جس کے بعد ایران سے متعدد گاڑیاں تجارتی سامان لے کر بلوچستان میں داخل ہو گئے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ وفاقی اور صوبہ حکمتوں کے پاس کورونا وائرس کے تدارک کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی اور حکمت عملی نہیں جس سے ملک میں اس وبا کو کنٹرول کیا جا سکے بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف فرمان زرکون نے ہب اسپیشل ایکنامک زون کی سائٹ اور لس بیلا انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کر کے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سرمایہ کار کورونا وائرس سے متعلق یا کسی بھی قسم کی طبیعی آلات کیلئے انڈسٹری یا پلانٹ لگائے گا اسے خصوصی مرات کے ساتھ ہر قسم کی سہولیت فرام کی جائیں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سابق رکن قومی اسیمبلی عبدالروف منگل نے کہا ہے کہ خوزدار وومن یونیورسٹی اور پولی ٹیکنیکل کالج کو حکومتی کمیٹی کی طرف سے بند کرنے کا فیصلہ جبر اور استحصالی عمل ہے جس کے تحت بلوچ قوم کو دانستہ طور پر تعلیم سے دور رکھنے کی ساجش رچائی جا رہی ہے روف منگل نے کہا ہے کہ ایسے فیصلوں کے خلاف مزہمت کی جائے گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور کٹ پتلی رکن صوبائی اسیمبلی سنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ٹڈی دل کی تباہ کاریاں کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں فوری طور پر ٹاسک فورس بنا کر زمینداروں کے ٹڈی دل سے ہونے والی نقصانات کا اضالہ کیا جائے نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے اٹھارہ ترمیم اور نیشنل فلانس کمیشن ایوارڈ میں مبینہ تبدیلی پر گہری تشویش کا اظہار اور کسی بھی قسم کی تبدیلی کی شدید مخالفت کا اعلان کرتی ہوئے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت اٹھاروی ترمیم میں تبدیلی کے لیے اعلقار بن رہی ہے لہٰذا نیشنل پارٹی اٹھاروی ترمیم بچاؤں مہم اور ملک کی سطح پر تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی بلوچستان بار کانسل کے چیئرمن ہیومن رائٹس راہب خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اٹھاروی آئینی ترمیم انیس سو تہتر کے آئین کے بعد تمام قوموں کا متفقہ ترمیم تھا اس ترمیم کو اگر چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں علاقتوں کی مجموعی تعداد تین سو بائیس ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مسدقہ مریضوں کی تعداد چودہ آزار چھے سو نواسی تک جا پہنچی ہے جن میں سے گیارہ آزار اپراد کا علاج کیا جا رہا ہے جبکہ تین آزار تین سو پینتالیس اپراد سے اطیاب ہوئے ہیں پاکستان صحت کے شعبے سے وابستہ تین سو ننانوے اپراد کو بھی اب تک وائرس اپنا نشانہ بنا چکا ہے جن میں ایک سو تیرانوے ڈاکٹر ایک سٹ نرسز اور ایک سو پینتالیس دیگر ہیلتھ ورکرز شامل ہیں سندھ کابینہ نے کرونا وائرس کے سبب اسکول پیس میں بیس پیسد کمی کی منظوری دی ہے اور احساس کپالت پروگرام کے تحت ادائیگی پر اس بی آر ٹیکس بھی ماپ کر دیا ہے پاکستان کے وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیر آزم ریلی پیکج کے تحت چھوٹے دکانداروں اور کاروباروں کا بجلی کا بلز دینے کا اعلان کر دیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا پزرل رحمان نے کہا ہے کہ اٹارویں آئینی ترمیم پارلمنٹ نے اتفاق رائے سے پاس کی تھی اور اگر اٹارویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو اس سے ملک میں سیاسی و آئینی بہران پیدا ہوگا دوسری طرف وزیر کارجہ پاکستان مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اٹارویں ترمیم کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا اور نائی حکومت قتم کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں ایک بھم دماکے کے نتیجے میں تین اپراد زکمی ہوئے ہیں دماکہ ایک بیکری میں ہوا ہے پنجاب کے شہر رحم یارکان میں زہریلی شراب سے علاق اپراد کی تعداد سترہ ہو گئی ہے جبکہ زیر علاج مزید تین اپراد کی آلت تشویشناک ہے پاکستان نے ایران سے کردنی اشیا اور تیل کی درامت شروع کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے پاکستانی وزارت داکلہ کے حکم نامے کے تحت سرہ دبتے میں تین روز کلے گی جہاں سے روزانہ بیس ٹرالرز پر مشتمل کردنی اشیا اور چار سو پیک اپ تیل درامت کی جائے گی پاکستان نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم پر عدم اتفاق کے باعث نوی ان ایپسی ایوارڈ کی آئینی مدت قتم ہو گئی ہے جس کے بعد وزارت کزانہ دسویں ان ایپسی ایوارڈ کی منظوری کے لیے صدر پاکستان کو نئی سمری ارسال کرے گی شامی دار الحکومت کے قریب پیر کے صوبہ اسرائیلی پیزائی عملوں میں تین شہری حلاق جبکہ ایک بچہ سمیت چار اپراد زکمی ہوئے ہیں دوسری طرف مشرقی صوبہ دیر الزور میں پیر کو نامعلوم اپراد کے عملے کے بعد دو امریکی پوجی لاپتہ ہو گئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے عرب لیگ نے اسی عبتے اپنا ویرچوائل اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے جس میں اسرائیل کے گرب اردن کے بعض اسوں کو اتیانے کے منصوبے پر گور کیا جائے گا برطانیہ میں چاکو زنی کے دو وارداتوں میں دو بچوں اور ایک نوجوان کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے جبکہ ایک شخص زکمی ہوا ہے لبنان میں کرونا وائرس کے وبا کے باعث لاکڈاؤن اور بندشوں کے باوجود منگل کی رات آزاروں اپراد نے اقتصادی بہران کے قلاب اتجاج کیا ہے لبنان کے ایک بڑی سیاسی جماعت لبنانی پورسز کے صدر سمیر جاجہ نے کہا ہے کہ ملک کی صورتحال بہت پیچیدہ اور قطرناک ہے لہٰذا انہیں عزباللہ کے قلاب متحدہ محاص تشکیل دینا ہوگا امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر اور ڈیموکریٹس کے سینئر رینما نینسی پلوسی نے جو بائیڈن کی ڈالنڈ ٹرمپ کے قلاب صدارتی امیدوار کے طور پر توسیق کر دی ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کی صحت کے بارے میں علم ہے اور وہ ان کے واسطے نیک تمنائیں رکھتے ہیں چلی میں عالمی وبا کے پیش نظر نئے آئین کے لیے رپرینڈم ملتوی ہونے پر نوجوان اتجاجن سڑکوں پر آگئے ہیں جہاں سیکورٹی الکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا ہے دنیا بر میں کورونا وائرس سے متاثرہ پرات کی تعداد 31,2,700 ہو گئی ہے اور علاقتوں کی تعداد 2,14,106 ہے کورونا وائرس کے دنیا بر میں 19 لاکھ سے زائد مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 54,000 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 9 لاکھ سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں کورونا وائرس پہلنے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے اس سال پریزہ حج کی ادائیگی کے بارے میں آئندہ ماہ کے پہلے عبتے میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کو بازابتہ طور پر آگاہ کیے جانے کا امکان ہے واضح رہے سعودی حکومت نے گزشتہ ماہ کورونا وائرس کے باعث پاکستان سمیت تمام ممالک کو آج معاہدے کرنے سے عارضی طور پر روک دیا تھا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیانی چین کے کورونا وائرس کے قلاب ابتدائی رد عمل پر انتہائی سنجیدہ تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے ایک پریس بریپنگ میں ان کا کہنا تھا کہ ہم چین سے کچھ نہیں ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اس وائرس کو ابتداء میں ہی روکا جا سکتا تھا یہ تھے خلیل وارڈلہ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا پلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی